السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے ایسے ہی اثر کی نماز اگر آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیسا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اثر کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسے ہی اثر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے آپ چاہیں تو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کو زوانی اگر قرآن مجید کی کچھ صورتیں آت ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے الوطہ یہ خیال لگنا چاہیے کہ تین وقت ایسے ہیں ایک طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے پندرہ منٹ کا عرصہ ہوتا ہے ایسے ہی سورج غروب ہوتے وقت کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ منٹ کا عرصہ ہوتا ہے ایسے ہی نصفن نحار جو ہوتا ہے نصفن نحار کا مطلب یہ ہے دن کا جو بیچو بیچ کا حصہ ہوتا ہے جس کو عرف عام میں زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے ان تین وقتوں میں تلاوت کرنا یہ مکروح ہے اگر آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس وقت میں تلاوت نہ کریں بلکہ آپ کو جو اوراد و وضائف یاد ہیں جو ذکر و اسکار آپ وہ ویسے کرنا چاہتے ہیں کچھ تصویر پڑھنا چاہتے ہیں درشری پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں تلاوت کرنا اس کو علماء نے مکرو کہا ہے اور ان تین وقتوں میں کوئی بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے چاہے وہ آپ نفل پڑھ رہے ہوں یا قضا نماز پڑھ رہے ہوں کوئی بھی نماز پڑھنا ان تین وقتوں میں درست نہیں ہوتی ہے سورج نکلتے وقت سورج کے دھوٹے وقت اور نصف نہار یعنی دن کا جو بیچو بیچ کا حصہ ہوتا ہے ان تین وقتوں میں تلاوت کرنا قرآن مجید کی یہ مکرو ہے اور نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے آپ ان تین وقتوں میں ذکر کر سکتے ہیں آپ کو درشری پڑھ سکتے ہیں آپ کو جو اوراد و وضائف یاد ہیں آپ ان کا ویڈ کر سکتے ہیں